میں ایک بات آپ کو بتا دوں میرا چیلنج ہے گیارہ میٹنگز میں ہم نے ایک ایک کلاوس بائی کلاوس بحث کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ تینوں قانون نوٹ اونلی اگیسٹ آف آرمز ہے اس لیے آپ بہر آکے کہہ دیتے ہو یہ بتاتے نہیں کانون میں کالا کیا ہے میرا چیلنج ہے جو جو میٹنگز ہوئی بہت ساری ریکارڈنگ ہوئی ہے آپ اس کو پبلک کو سنا دو یہ سرکاروں کی ذمہ داری ہے یہ تو آپ سہمت ہوں گے نا یہ سرکاروں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بیواد کھڑا ہوتا ہے جو سکتہ میں بیٹھا ہے جو کرسی پر بیٹھا ہے یہ اس کی نیتک ذمہ داری ہے مجھے ہوم مینسٹر کہتے ہیں راجہ وال جی کوئی راستہ بتاؤ جس سے آپ کا کام بن جائے ہماری عزت بچائے ہم کسی کی عزت بچانے یا خراب کرنے کے لئے تو نہیں بیٹھے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں کوئی آپ کے قانون واپس لینے میں تو کوئی اپتی نہیں لیکن ہم نے بہت سے صدار کیے ہیں لیبر لاز نے بنائے ہیں اگر آپ کے قانون واپس لیے تو کل کو لیبر والے آکے بیٹھ جائیں گے تو مجھے کہنا پڑا کہ اگر اتنے پاپ کی ہے تو ایک باری گنگا نہ لوں میٹنگ چھوڑ کے بھاگے یہ ہمیں دو شکرہ دیتے ہیں یہ باتیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا جب یہ اونچہ بول کے کہتے ہیں تو مجھے کہنا پڑا ایک اور بات میں کہوں اس دیش کی ستیتی کیا ہے 1980 سے ہمارے ایکسپرٹس نے کہا کہ کوئی بھی کھیتی کا یونٹ داس ایکر سے کام ہے لیکن راجب بار سب آپ کی ایک بات تو مانیں گے سرکار نے بہت کوشش کی ہے آپ سے باتچیت کی ہے لگاتار آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی ایک زد بنا کر بیٹھ گئے ہیں سرکار آج کچھ کہتی ہے کل کو مکر جاتی ہے آپ نے تو یہ کہا ہے آپ تینوں کانون رد کیجئے آپ کا پاتھ کریں گے میں نے زندگی میں اتنا جھوٹا کوئی پولٹیشن نہیں دیکھا جتنے بیجے بیجے بی والے ہیں لیکن راجب بل صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانون رد کیجئے آپ تو بیچ کے راستے کو نکالنے کے لیے بیچ کے راستے کو نکالنے کے لیے مجھے مجھے بتائیے جو پہلے دو کانون ہیں دو دو سٹیٹ سبجیکٹ ہیں سٹیٹ لسٹ میں اگری کلچر اسٹیٹ سبجیکٹ اگری کلچر مارکٹنگ اسٹیٹ سبجیکٹ اور کسان منڈی میں بپار کرنے نہیں جاتا وہ اپنی فضل بیجنے جاتا ہے مارکٹنگ کرنے جاتا ہے تو انہوں نے کیوں منایا دو کانون پہلے نقصان دیکھیں کسانوں کبھی ہو رہا ہے اس دیش کی لاکھوں لوگوں کا ہو رہا ہے سرکار کی وجہ سے ہو رہا ہے سرکار جد پکڑے بیٹھی ہے سرکار نام کی چیز نہیں ہے یہ سرکار ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے سوچے لوگوں کے بھلے کے لیے سوچے اور لوگوں اگر کوئی گلتی ہو گئے اس کو واپس لے کے لوگوں کو رہا دے سرکار کو بار بار کہہ رہے ہیں کشی منتری بار بار کہہ رہے ہیں وہ تیار ہے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے آپ لوگوں نے زد بنا لیا کہ تینوں کانون پہلے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا آپ آج اس منت سے کہیے کہ آپ تیار ہیں سرکار کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ سنشوذر کے لیے اب یہاں سے سیدھا بات کرنے کے لیے جاؤں گا کہو بلاؤ سرکار کا راج ہٹ ہے سرکار کی ایگو پرابلم ہے موٹی ہے تو ممکن ہے یہ پرابلم ہے سرکار تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس آندولن کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ آندولن ہے ہی نہیں یہ اصلی کسانوں کا آندولن نہیں ہے یہ تو وہ مٹھی بھر لوگ ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے اگر آپ ایسا سوال کرتے ہو میں بتاؤں ہوں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے پولٹیکلی ہم نے ان کو کہا دیکھو اگر آپ کو ووٹ کی چوٹ پہ ہی مزہ آتا ہے تو ہم بنگار جائیں گے آپ کی ووٹ پہ چوٹ کریں گے ہم گئے ہار گئے نا تو مطلب اس کا مطلب اگلی بات سن لو اب ہم نے یوپی میں پیر رکھ لیا ہم نے کہا یوپی سے ہو کر پردان منطری کی کرسی کو راستہ جاتا ہے ہمیں نہ چھڑو اگر ہم یوپی میں چلے گئے تو آپ کی کرسی جائے گی ہم اپنے مزہ فر نگر سے چلو کر ریا پر آپ کو راجوول صاحب آپ لگاتار یہ کہتے رہے کہ ہم راجنیتی نہیں کریں گے اب یوپی میں ان کو صاف کر دیں گے پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ستہ کو ہرائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ تو اب آپ وپکش والی بھومکہ میں آگئے نہیں ہم کسان ہیں اور بات مانتے نہیں ہمارے پاس راستہ کیا ہے ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے پروفیسر صاحب آپ نے کوئی راستہ کوئی بھی کلپ چھوڑا نہیں ہے کسان کے سامنے بی جے پی نے اس بات میں کوئی ساتھ صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو ستنا ہے کہ اس کو سبیدن شیلتا میں ایک مثال دوں کسی سمجھ میں اندرہ کے زمانے میں ہم نے دودھ کے فاوکے کیا دلی میں دودھ سپلائی ایفیکٹ ہو گئی اندرہ گاندی نے ہمیں بات چیت کے لئے بلایا میں نے جب ان کو ایکسپلین کیا ان کی تسلیح ہو گئی ترنت میرے سامنے فون کر دیا چیف نسٹ کو کہ میں نے ساری بات سنی ہے ان کی بات صحیح ہے میں آپ کے پاس کل بھیج رہی ہوں اور ان کی مانگ مان لو اور ایڈیٹیشن ختم کروا دو یہ تو یہ تو ہی نہ بات پرائیم نسٹ کو بات کرنے کی یہ بات اتنی بار گیارہ بار بات ہو گئی اس کے بعد ہم کہتے ہیں بار میں بار بیٹھ جاؤ تیرہ بار بیٹھ جاؤ پنترہ بار بیٹھ جاؤ we are ready to sit with you اور یہ ایگو پرابلوم ہے کیا کریں قانون رد کرنے میں ایشو کیا ہے جب لوگ کہہ رہے ہیں ایک بار stay لگ چکا ہے اس میں سمپل سی بات ہے رد کیا ایگو کے قارن نہیں کر رہے جو بار بار کہہ رہے یہ ایگو کی لڑائی بن گی ہے یہ اس چیز کی لڑائی بنا کے بٹھا گیا ہے ابھی موڈی صاحب کی ایمیج خراب نہ ہو کسان ختم ہو جائے رول جائے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایمیج اور پولٹکس ووٹوں میں فرق نہ پڑے پنجاب ہریانہ میں